اسلام علیکم دوستو امیدے کہ آپ سب خیلی سے ہوگئے آج جو ہے میں آپ لوگوں کو ڈرائیونگ سے ریلیٹڈ جو بھی کوشنز ایکزیمنر کرتا ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کی پریکٹس کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے کیا کیا مطلب کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے ڈرائیونگ ایکزیمن کے دوران ٹھیک ہے نا ایکزیمنر کیا کیا آپ سے پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو ان سب کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو اس ویڈیو کے ان تک ضرور دیکھنا تو شروع کرتے ہیں تو جب سب سے پہلے جب بھی ایک سیمینر آتا ہے نا جیسے آپ کا نمبر آیا ٹیسٹ کا ٹھیک ہے تو آپ نے وہ آپ کو یا تو ڈگگی کھلوانے کا بولے گا یا آپ کو بورنٹ کھولنے کا لئے بولے گا ٹھیک ہے نا تو جب آپ کو بورنٹ کھولنے کا لئے بولے گا تو آپ نے اس کو بورنٹ کھول کے وہاں کی چیزیں بتانی ہے ڈگگی کھولنے کے لئے گا تو آپ نے وہ بتانی ہے اگر نہ بھی بولیں تب بھی آپ نے یہ کرنا ہے کیا بتانا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیمرہ چینج کرلوں تو سب سے پیلے اپنی بونٹ یہاں سے کھولنا ہوتا ہے یہ یہاں پر اس کو ایسے پول کرتا ہے پول کیا یہاں پر اندر ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے ہاتھ ڈال کر اس کو ایسے کھولتا ہے یہاں پر یہ لوٹ آ رہا ہے اس کو میں نے انگلی سے پیچھے کی طرف کیا ایسے اور اس کو پر کر دیا یہ رلوک ٹھیک ہو گیا یہ سٹینڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے بونٹ کا میں سٹینڈ لگا لوں اس کو یہاں پہ اس سٹینڈ لگا لیتا ہے اب یہاں پہ جو ہے اگزیمنر کچھ چیزیں پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ڈلتا ہے تیل ٹھیک ہے آئل ٹھیک ہے یا بولتے ہیں آئل کو یا ٹھیک ہے اور یہ ہوتی ہے اس کے سٹک آئل چیک کرنے کے ٹھیک ہے کہ آئل گاڑی میں کتنا ہے ٹھیک ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ گاڑی میں آئل ہے اس کو بولتے ہیں یا چوبو تھوڑی مشکل سے جاری ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ ہوتی ہے بیٹری یہاں ہوتی ہے بیٹری ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں پل پل بولتے ہیں بیٹری کو ٹھیک ہو گیا اور یہ ہوتا ہے یہاں پہ جاتا ہے پانی یہ جام سлючک بولتا ہے اسے تھیک ہے جام سلیجک یہ ہوتا ہے کہ اس میں پانی جاتا ہے تو یہ وائپر سے جو پانی ہمیں دھر پھکتے ہیں نا اور وائپر سے وہ کلین ہوتا ہے تو اس کو سلیجک بولتا ہے ٹھیک ہے یہ سلیجک ہو گیا جام یعنی شیشہ ٹھیک ہے یہ اس کا پانی کی جگہ ہے سو دے پو سو ٹھیک ہے سو دے پو سو بھی بولتے ہیں اس کو یعنی سو پانی کو بولتے ہیں دے پو سو ڈالنے کی جگہ ہے ٹھیک ہو گیا اب میں اس کو بند کرتا ہوں اچھا جب ڈگی کی طرف آتے ہیں نا تو ڈگی میں آپ کے فرسٹڈ کیڈ ہونی چاہیے ٹھیک ہے جب آپ کی گاڑی میں فرسٹڈ کیڈ ہوگی یہ بھی میری گاڑی میں نہیں ہے جو آپ کا ٹیچر جو ہوگا نا وہ گاڑی میں فرسٹڈ کیڈ رکھے گا ٹھیک ہے سارا سامان ہوگا تو فرسٹڈ کیڈ کے آپ کو پتا ہونا چاہیے اس میں کیا کیا ٹھیک ہے آپ اپنے ٹیچر سے پوچھ سکتے فرسٹڈ کیڈ میں کیا کیا چیزیں ہیں اور اس میں جو ہوتا ہے ایک آپ کا گردن کا کور بھی ہوتا ہے نیک کور ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر کسی کتا نگستہ کوئی ایکسٹڈ ہوئی ہے تو اس صورت میں آپ اگر مطلب آپ نے کسی ایکسٹڈ کر دیا ٹھیک ہے کسی کو آپ نے ہٹ کر دیا کی گاڑی ہٹ کر دیا وہ ڈیمیج ہو گیا تو آپ نے سب سے پہلے اس کو نیک کور لگانا ہے اور اس کو گاڑی سے اتاننے کے لیے بھی جو ہے ایک ٹیکنک ہوتی ہے اس ٹیکنک سے گاڑی سے نکالے جاتا ہے یہ نہیں کہ آپ نے اٹھا ہے اور نکال لیا ایسے نہیں ہوتا تو اس کے ٹریننگ بھی دیتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے جب کلاسز ہوتی ہیں تو آپ نے وہ نیک کور بھی ہونا چاہیے آپ نے بتانے یہ نیک کور ہے یہ باقی چیز ہیں ٹھیک ہے باقی جب آپ ڈگگی کھولتے ہو تو میں نیچے کا بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو جب آپ ڈگگی کھولتے ہو تو آپ کے ایدھر تو ہوگی فرسٹ اٹ کٹ ٹھیک ہے فرسٹ اٹ کٹ کا وکس ہوگا ٹھیک ہے اور نیچے جو ہے نیچے ہوتا ہے اچھا ایک فائل ایکسٹنگیشل بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہوتا ہے آگ بجانے کے لیے وہ بھی وہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ بتاؤ گے اچھا یہاں پہ جو ہے یہ آپ کا جیک ہے ٹھیک ہے جیک سے یہ ہوتا ہے کہ گاڑی آپ اٹھا سکتے ہو ٹھیک ہے اوپر کر سکتے ہو اور یہ جو ہے نٹ کھولنے کے لیے گاڑی کے ٹائر کے جو نٹ ہوتے ہیں وہ کھولنے کے لیے یہ جیک ہے ٹھیک ہے گاڑی اوپر کرنے کے لیے یہ اپنا یہ گاڑی کے آگے لگتا ہے گاڑی توپر کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا یہ چیز ہو گئی اچھا اب جب آپ کے بونٹ اور گاڑی کے بارے میں بتا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر وہ آپ کو بلے گا کہ ٹائر چیک کر لو کہ ہوا ہے یعنی ہے ٹھیک ہے اگر وہ نہ بھی بلے تب بھی آپ نے ٹائر چیک کرنے تو آپ نے ٹائر ایسے چیک کرنے ٹھیک ہے ہوا پوری ہے یعنی ہے ٹھیک ہے ایسے پاؤں رکھ کے تھوڑا سا اس کو پش کر کے دیکھنا ہے ٹھیک کیونکہ اسی طرح چاروں طرف کے آپ نے ایسے پاؤں رکھ کے پش کر کے دیکھنا ہے چاروں طرف کے پھر اس کے بعد وہ آپ کو بلے گا چلو اپنا گاڑی میں بیٹھے ہو تو آپ جب گاڑی میں بیٹھنے لگو تو آپ نے دھیان سے بیٹھنا کہ کوئی گاڑی آ تو نہیں رہی ٹھیک ہے ادھر ادھر دیکھ کے آپ نے دھیان سے دروازہ کھولنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے اندر آکے بیٹھنا ہے اب آپ اندر آکے بیٹھنا ماتے کے بیٹھ گئے ہو اور آپ نے جو ہے پھارا ہاتھ سام آگیں آنا ہے آپ نے دیل ایس کھو کرنا ہے اب کو ایسے اس کھو ایسز کی اور وہ آپ کو ایسی جنو آرے کو چپکای لاکڑ پتھی اب کو اگر ایسries میرر ہے آپ نے اس میرر کو اپنے سیٹ کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے اگر ایڈجسٹ ہو تب بھی کرنا ہے یعنی تھوڑا سا بس اسی ہاتھ لگا کہ چیک کرنے کے ہاں بھئی صحیح ہے تاکہ وہ ایڈجسٹ ہو تب بھی آپ اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے ایڈجسٹ ہو تب بھی آپ اس کو ایڈجسٹ کر کے دکھاؤ پھر وہ مزید کچھ سوال کر سکتا ہے پھر آپ نے سیٹ بیلٹ لگا لینا ہے سیٹ بیلٹ یہاں ہے سیٹ بیلٹ آپ نے لگا لینا ہے یہ لازمی لگانا ہے آپ نے سیٹ بیلٹ میں لگا لوں آپ نے سیٹ بیلٹ لگا لینا ہے اس کے بعد چاہے وہ آپ سے اچھا یہ آپ نے کام کرنے ہو سکتا ہے اسی کے دوران آپ سے سوال پوچھنا شروع کر دینا تو آپ کام کرلو تاکہ آپ کے ذہن سا نہ نکل جائے ٹھیک ہو گیا اب وہ آپ سے کوئی سوال پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے اس کو کیا بولتے ہیں تو یہ کلومیٹر پر آور ہے ٹھیک ہے یہ سپیڈ کے لیے ہوتا ہے یہ سپیڈ کے لیے ہوتا ہے کلومیٹر پر آور یہ نشان بھی آرہا ہے یہ پیٹرول کا ہوتا ہے کہ پیٹرول کتنا ہے گاڑی میں یہ دوسرا diss Palace کا ہوتا ہے وہی واجی نشان بناوا ہے یہ انجن کا تیمپریچر ہوتا ہے اور یہ انجن کی روٹیشن ہوتا ہے پر منٹ کتنے 1000 میں روٹیشن دے رہا ہے انجن ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھا گاڑی سٹارٹ کرتے کے ساتھ ہی جو ہے ادھر آ جاتا ہے تو جیسا آپ کے گھر بڑھتے ہیں سپیڈ بڑھتی ہے یہ روٹیشن تیز ہو جاتی ہے اس کی تو یہ اس کے لیے ہوتا ہے میں ان کے جو نام ہے وہ اپنا ترکیش میں بھی لکھ دوں گا ٹھیک ہے اور یہ تو ہے ایسی کے ونڈو ہے ٹھیک ہے یہ ایسی کے ونڈو ہے اور یہ آپ کا ریڈیو سسٹم ہے یہ آپ کے چار سکنل ہے جب آپ یہ دیتے ہو تو چاروں انڈکیٹر جو ہے انہوں نے چاروں سائٹ کے یہ آئے ایمرجنسی کے سچیشن میں دے سکتے ہو اگر اچانک گاڑی رک گئی یا کوئی ایکسینڈ ہو گیا تو اس صورت میں دے سکتے ہو یا گاڑی چلانا نہیں آتی کوئی پروبلم ہو گئی پینک ہو گئی تو اس لیے ہوتا ہے یہ گاڑی کا لوگ ہے یہ باہر سے کوئی دروازہ نہیں کھول سکتا ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے گاڑی کے ایسی کے جو ہے اس کو کرتے ہیں تو اسی ہوتا ہے اس کو سی ویسے کرتے ہیں تو یہ ہوا کے لئے ہوتا ہے یہ گاڑی کے کولنگ سسٹم ہے یہ ہیٹنگ سسٹم ہے اس کو گھمانگو یہ کولنگ سسٹم ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ مینمن چیز ہے پھر وہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ کی گاڑی میں کتنے گیر ہیں ٹھیک ہے تو آپ بتا سکتے ہو میری گاڑی میں پانچ گیر ہے چار آگے کے ایک پیچھے کا ٹھیک ہے اور اگر آپ کا یہ ہے vontا ہے آپ باتے سکتے ہو و45 یہ چوڑی درائیوینگ ہے یہ ڈی ویوسر ہے میرے آپ کے چار گین ہیں ٹھیک ہو گیا یہ Labرین نے بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہیں گیر کو بولتے ہیں V30 اس کو بولتے ہیں ال skew key v30 اور سیڈ بیلڈ کو بولتے ہیں کیمر یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ چیزیں یہ پوچھتا ہے اس کے علاوہ شاید ہی کچھ بوچھے تو بس یہ چیزیں اور ہاں یہ چیزیں پوچھے گا یہ لائٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہائی لائٹ ہے یہ پوچھے گا انڈکیٹر پوچھے گا لیفٹ کا یہ ہے رائٹ کا یہ ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا جام سیلیجک جو میں نہ بتایا پوچھتا ہے کہ وائپر کا ہے ٹھیک ہے یہ آن کروں گا تو وائپر چلنے لگتا ہے ٹھیک ہو گیا اور اسے اس کو اسے اندر کی طرف پوچھ کروں گا تو پانی پھیکتا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ جو گھومانے والا یہاں سے یہ پیچھے پیچھے والا جو شیشہ ہوتا ہے اس کو صاف کرنے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں تو ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں اچھا آپ کا جو examiner ہے وہ آپ کے برابر میں بیٹھے گا جو man examiner ہوگا دوسرا اس کے پیچھے بیٹھے گا اس والی سیٹ پر ٹھیک ہے اور جو آپ کا teacher ہوگا وہ آپ کے ایک دم پیچھے بیٹھے گا ٹھیک ہو گیا تو اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ student کچھ بھول رہا ہوتا ہے تو teacher پیچھے سے کچھ نہ کچھ چھپکے سے اشارہ دے دیتے تھے ٹھیک ہے تو آپ teacher سے بھی support میں رہو ٹھیک ہوگی یا teacher بھی supporting ہونا چاہیے تو یہ چیزیں ہیں اور پیچھے والا جو examiner ہوتا ہے وہ آپ کو باتوں میں لگا سکتا ہے کچھ بھی پوچھ جکتا ہے کیا حالے کیا کر رہے ہو آج کل کیا کام کرتے ہو ڈرائیونگ کیوں سیکھ رہے ہو اس طرح کی سوال کر سکتا ہے تو آپ نے اس کو پیچھے مڑ کے جواب نہیں دینا آپ اپنا گاڑی ایسا چلاتے رہو اور اس کو جو ہے پیچھے مڑ کے ایسا نہیں دیکھو ٹھیک ہو گیا تو آپ نے سب سے مین چیز کا خیال جو ہے شروع میں تین مین چیزوں کا خیال رکھنا ہے شیشے صحیح کرنے آپ نے ٹھیک ہے ایڈجس کرنے ایڈجس ہو تب بھی کرنے اپنا سیڈ ایڈجس کرنے ہے سیڈ بہت قریب بھی نہ ہو ٹھیک ہے ریلیکس ہو جانا ہے ٹھیک ہے پینی یہ شونی کرنے ہے کہ یار میں پینی گو رہا ہوں میں گھبرا رہا ہوں ٹھیک ہے گھبرا بھی رہو نا تو بس اپنے تک کے رکھو ان کو شونی کرو ٹھیک ہے اور یہ بیلٹ ہے ٹھیک ہو گیا یہ کہ میں了 fighting کے لگانے یہ شروع کی تین مین چیزیں یوں کو شروع کریں اس کے بات آپ سے وہ سوال کرے گا ہو سکتا ہے اور سوال شروع کردے ٹھیک ہے آپ نے یہ تینوں چیزیں کر لی نیے کیونکہ ایسا ہوتا ہے وہ جب سوال شروع کرتا ہے نا تو آپ بھول جاتے ہو کچھ چیزیں ٹھیک ہے اگر آپ بیلٹ لگانا بھول گئے تو وہ آپ کو فیل کردے گا یا انڈیکیٹر دینے بھول گئے تو آپ کو فیل کردے گا بول دے گا بھئی یاڑی روک دو سائٹ پہ لاغا دو آپ دیکس ٹائم کے لیے اپلائے کر دو تو رائٹ لیفٹ کا جو انڈیکیٹر ہے یہ آپ نے لازمی دینا ہے ٹھیک ہو گیا کہیں بھی آپ نے جانا ہے اور شیشے میں لازمی دیکھنا ہے رائٹ پہ نکل دو شیشے میں دیکھو لیفٹ پہ نکل دو شیشے میں دیکھو ٹھیک ہے اور انڈیکیٹر دیکھے نکلو اور ایک اور چیز یہ کہ اسی پیڈ کا خیال لگنا ہے جو ہے نا بہت یوہیی بہت تیز بھی نہ ہو اپنا پچاس سے ستر کے درمیانوں ایریا میں تیسٹ ہوگا تو بہت کس سے ستر اور ایریا میں جگہ آئی گی وہاں پہ ہوتا ہے آنی فرین ٹھیک ہے ان لوگوں نے وہ ٹیسٹ کا ایک روٹ بناہ ہوئے ٹھیک ہے نا وہ ٹیسٹ کا ایک روٹ ہے یہاں سے جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے گھوم کے اس جگہ آ جانا ہے یہ چیز ہے تو اس روٹ میں ایک جگہ آئے گی آنی فرین وہاں جائے کے آپ نے آنی فرین کا مطلب ہی ہوتا ہے اچانک سے بریک ٹھیک ہے وہ ایک حصہ ہے اس حصہ جہاں سے وہ باکس شروع ہو رہا ہے وہاں سے لے کے جہاں وہ باکس انڈ ہو رہا ہے اس کے ترمیان میں یعنی اس باکس سے آپ نے بہار نہیں جانا اس سے پہلے بہلے آپ نے بریک مار کے گاڑی روک دینے گا فل بریک مار دینا ہے ٹھیک ہے اور کلچ دبانا ہے اور بریک مارنا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں آپ نے ڈائلیک بریک مار دی کلچ فل دباؤ پھر بریک مارو اگر آپ کی ہوت ہے تو وہ ایک الگ باز ہے پھر آپ دیکھ کے بریک مارو پھر آپ کا کلچ نہیں چلے گا کلچ نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا اور پھر آپ کی ایک جگہ آئے گی وہاں پہ ہوتی ہے ال پارکنگ ٹھیک ہے وہ پارکنگ ایسی ہوتی ہے کہ آپ نہ گاڑی اس شیپ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے گااری ایسے گھوما کے ہیدھر لگے پارک کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ ایک چیز اور ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے پیر۔ بالمارو پارکنگ کرنی ہوتی ہے پیررال پارکنگ یہ ہوتی ہے آگے گاڑی ہے پیچھے گاڑی آپ نے پیچ میں پارک کرنی تھے لیکن وہاں گاڑی نہیں ہوتی وہاں اگر اگر موقع لگا تو میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا وہاں گاڑی نہیں ہوتی وہاں ہوتا ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو اسٹینڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں فکس ہوتے ہیں وہاں پہ آپ نے اس کو پارک کرنی ہوتی ہے پرالر پارکنگ وہ آپ کا تیچر جو ہے وہ آپ کو جس گاڑی میں آپ سیکھ رہے اسی گاڑی میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور وہ اسی میں آپ کو جو ہے پریکٹس کروائے گا اور وہ آپ کو میجرمنٹ سکھائے گا اس گاڑی کے حساب سے اس کو کیسے آپ نے یہاں پہ پارک کرنا ہے ٹھیک ہے گاڑی کے حساب سے اگزیم کے درمیان تو میجرمنٹ چل جائے گی لیکن آپ کی جب اپنی گاڑی ہوگی آپ کئی بہار گئے کئی گاڑی قریب ہو کوئی دور ہو بیچ میں جگہ کام ہو زیادہ ہو تو وہ پھر آپ کی اپنی ججمنٹ سے ہوتا ہے لیکن اگزیم میں اس لیے ججمنٹ میجرمنٹ بتاتے ہیں ٹیچر کیونکہ وہاں سیکنڈ چانس نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا آپ نے فرسٹ ایڈجز کر کے وہاں پہ پارک کرنا ہے پھر اس کے بعد جب آپ پارکنگ سے نکلو تو آپ نے سگنل دینا ہے اپنا لیفٹ سائٹ کا سگنل دینا ہے جہاں سے نکل لیو رائٹ سے نکل لیو رائٹ پہ دینا ہے پھر سگنل دے کے شیشے میں دیکھو گے آپ نکلو گے اور ایک اور چیز یہ ہوتی ہے آپ نے پچیس میٹر کا سائز ہوتا ہے وہ اسی ایڈیا میں آپ نے ادھر سیدھی 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 گاڑی ریورس کرنی ہوتی ہے پہلے آگے جاؤ گے وہاں گاڑی روک ہوگے ایک ٹیچر اترے گا بلکہ پیچھے ہی اترے آئے گا پھر آگے جاؤ گے پھر وہاں گاڑی روک ہوگے ریورس کروگے جو پیچھے والے ٹیچر ہوتا ہے ٹیچر بلنا ایکزیمنر وہ آپ کو وہ آپ اترے گا وہ پیچھے اترے آئے گا پھر آپ آگے جاؤ گے جو مین ایکزیمنر وہ یہاں پہ ہوگا پھر آپ پچیس میٹر ایسے ہی سیدھے 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 اسی لائن میں پیچھے ہوگیا وہ دیکھے گا کہ وہ اس باکس میں کتنی روٹیشن دے رہے ہیں ایسے ایسے تو نہیں کر رہا بہت زیادہ ہے یا کم کر رہا ہے کتنا کر رہا ہے اگر بہت کر رہے ہو صحیح نہیں ہو رہے یا لائن سے باہر نکل گئے تو پھر تو فیل کر دے گا تو یہ چیز ہے جتنا ہو سکے سیدھا 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 آپ نے پارک کرنا ہے پھر آنی فرین ہو گیا ال پارکنگ ہو گئی پیرالل پارکنگ ہو گئی یہ چیز ہے سگنل کا انڈیکیٹر جو ہے نا انڈیکیٹر کا بہت دھیان رکھنا ہے آپ نے انڈیکیٹر کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کیونکہ میں چیزیں سپیڈ کا دھیان رکھنا ہے سپیڈ بہت زیادہ نہ ہو اور ایک اور چیز یہ ہے کہ جب بھی زیبرا کروسنگ آئے اور وہاں پہ اگر کوئی بندہ ہو جانا چاہتے ہیں تو آپ نے سپیڈ کم کرنی ہے روکنی ہے گاڑی اس کو جانے دینا اس کو راستہ دینا اور اگر کوئی جانور وغیرہ ہے تو آپ نے دیان رکھنا ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کیا مومنٹ اس کی وہ رکھا ہوئے جا رہے کہ ٹھیک ہے نا تو بے اتیاتی نہیں کرنی آپ نے اپنے ایکزیمنر کو ریلیکس فیل کروانا ہے جب بھی آپ کے برامل میں کوئی بیٹھا ایکزیمنر یا کوئی بھی نورمل بندہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے کہ اس کو گاڑی چلانا آتی ہے ٹھیک ہے نا ورنہ وہ آپ سے زیادہ پینک ہوئے آئے گا گاڑی تو آپ چلا رہے گا وہ آپ سے زیادہ پینک ہوئے گا وہ لے گا گاڑی روکے کیا کر لو وہ فیل کر دے گا تو آپ نے اس کو پینک نہیں کرنا ہے آپ نے اس کو یہ ٹرسٹ کروانا ہے کہ بھائی آپ ریلیکس دو میں گاڑی بہت اچھے سے چلا رہا ہوں ٹھیک ہے میں ہر چیز کا دیان رکھ رہا ہوں تو جب ان چیزوں کو خیال رکھو گے تو جو سوال وہ پوچھتا ہے وہ اتنے مشکل نہیں ہوتے ہیں ہاں یہ کہ اسٹوینٹ جو ہے وہ پینک تو ہوتا ہے ہو جاتا ہے پینک لیکن جو بیسکس چیز ہے نا اسی پہ رہنا ہے ٹھیک ہے آپ نے بس انڈیکیٹر کا دیان رکھنا ہے شیشے میں دیکھنا ہے یہ کوئی چیز کہ جب آپ گاڑی پارک کر کے جب اترو جب آپ کٹیسٹ ہو جائے گا آپ گاڑی لے آئے گھوما کے سب بہترین ہو گیا اچھے سے ہو گیا آپ گاڑی لائے کے روک ہو گے وہ آپ کو بولے گا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہو ٹھیک ہے تو یعنی وہ بولے گا ٹھیک ہے آپ گاڑی سے اتر جو آپ جا سکتے ہو تو آپ نے یہ نہیں کہ وہ دروازہ کھولا گاڑی سے نکلے آپ پہلے ایسے سائیڈ پہ دیکھو گے ٹھیک ہے شیچے میں کہ پیچھے سے گاڑی تو نہیں آرہی پھر آپ دروازہ کھولو گے پھر اتر ہو گے ٹھیک ہے وہ یہ چیز بھی نوڈ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ نے ایسی دروازہ کھول کے اتر کے دیکھا نہیں تو وہ آپ کو وہیں پہ فیل کر دے گا تو یہ مین چیزیں ہوتی ہیں وہ باتاتے نہیں ہیں وہ اس طرح کی مطلب چیزیں کرتے ہیں اس طرح کو فیل کرنے کی ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے تو آپ غلطی کرو گے اس کے پاس ٹیبلیٹ ہوتا ہے اس پر وہ ٹک لگا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ریڈ غلطی ریڈ مارک یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک ہی غلطی پہ فیل کر دے گا یلو یا بیلو مارک ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک غلطی جو ہے بان سکتا ہے یعنی ٹھیک ہے چانس دے دے گا دوسری پہ کوئی چانس نہیں دے گا اچھا اور گریئن یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ نے وہ چیزیں صحیح صحیح کر دی جو وہ سوال پوچھتا ہے پانچ چھ سوال وہ کرے گا ٹھیک ہے وہ اس پر ٹک لگا دے گا ہاں یہ یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے جب وہ سوالات کرتے ہیں وہ پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ چیزیں اس نے صحیح بتائی ہے وہ چیزیں اس نے صحیح بتائی ہے تو یہ مین چیزیں ہیں تو آپ کوشش کرو کہ کوئی غلطی نہ ہو جو مین چیزیں اس پر روڈ ٹھیک ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اگر میں وہاں جا سکا تو میں آپ کو اس کا روٹیشن روڈ بھی دکھاؤں گا ٹھیک ہو گیا کہ کیسے ہوتا ہے تو اب دوستو دیکھو جیسے یہ جو ہے نا یہ پچیس میٹر کی جگہ ہے ٹھیک ہے یہاں سے دیکھو گاڑی سیدھی آئے گی ٹھیک ہے اور پھر ریورس جائے گی اس نے گاڑی لائکے یہاں پر روکی اب یہ پیچھے جائے گی ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے پیرلل پارکنگ ہوتی ہے اتنا حصہ جو ہے نا یہاں سے لے کے وہاں تک کا حصہ آپ نے یہاں پر لائکے گاڑی روکنی ہوتی ہے دیکھو آگے بھی جائے پارک کریں گے ٹھیک ہے یہ پریکٹس کرنا ہے یہاں پر ابھی پریکٹس چل رہی ہے اس کو یہاں سے لے کے گاڑی آتی ہے ادھر آپ نے لائکے پارک کرنی ہوتی ہے ججمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہوگی یہاں سے گاڑی جب آپ نکال ہوگے تب بھی آپ نے لیفٹ کا سگنل دینے دیکھو یہ پارک کر رہے ہیں ابھی اس کی ججمنٹ ہوتی ہے ہر گاڑی کے احساب سے تھوڑی سی الگ ججمنٹ ہوتی ہے دیکھو ابھی یہ آپ نے پسٹر چلوں میں کرنا ہوتا ہے یہ نہیں آپ آکے جا رہے پیچھے آکے جا رہے میں پیچھے جا رہے آکے ہے جو ہے کافی اچھے سے کر رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو یہ جو white line ہے نا یہ جو white line ہے نا اس پہ ہونے چاہیے جو white line ہے نا اس پہ گاڑی آنے چاہیے ٹھیک ہے ابھی یہ بھی پارک کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح آگے ادھر نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں بند ہے ٹھیک ہے یہ نو ہے ٹھیک ہے ہے آپ ادھر کر سکتے ہو اس طرح پارک ہوتی ہے اور جب آپ گاڑی سے نکلو گے اور جب آپ گاڑی سے نکلو گے تب بھی آپ نے جو ہے left کا signal دینا ہے پھر نکلنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ teacher سے بول سکتے ہو کہ بھائی مجھے practice مزید کرنی ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تو میری مزید practice کرواؤ ابھی یہ گاڑی جا رہی ہے تو signal کا اپنے indicator کا جو ہے نا دھیان اچھے سے رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ بڑی جگہ ہے ٹھیک ہے یہ بڑی گاڑی کے لیے یہ بڑی گاڑی کے لیے یہ آپ کا روٹ ہے ٹھیک ہے نا یہ test کا جو ہے یہیں پہ practice ہوتی ہے جیسے یہ لوگوں بھی practice کرنا ہے یہ test کی practice کرنا ہے ٹھیک ہے ایک ہفتے بعد ان کا test ہوگا اسی طرح میرا بھی ہوا تھا تو practice اچھے کرو گے پیرارل پارکنگ کی تو exam میں بھی آپ سے پھر صحیح ہو سکے گا measurements کا دھیان رکھنا ہو رہا ابھی تک دوبارہ یہاں پہ park کر رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے دوستو ابھی یہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہاں پہ practice چل رہی تھی ٹھیک ہے اور اسی طرح جیسے یہ ایک test کا route ہے ٹھیک ہے اسی test کے route میں ایک جگہ یہ آتی ہے ایک جگہ آنی فرین کی آتی ہے ایک جگہ ال parking کی آتی ہے ٹھیک ہے تو وہ الگ جگہ ہیں اس route پہ بھی میں گیا تھا ٹھیک ہے جب میرا test ہوا تھا میں نے بھی یہ ساری چیزیں گری دیں تو اتنی مشکل نہیں ہے جب teacher آپ کو سکھا رہا ہے examiner تو آپ اس سے extra classes لے سکتے ہو exam کی practice کے لئے ٹھیک ہے آپ بولو بھائی مجھے ڈڑ لگ رہا ہے مجھے practice کرنی ہے ٹھیک ہے تو exam کی جو ہے آپ اس طرح practice کر سکتے ہو thank you so much امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہر مہینے جو ہے test ہوتا ہے تو ضرور یہ ویڈیو آپ کو کہیں نہ کہیں help کرے گی thank you so much انشاء اللہ حافظ